بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ساتھی مدینہ منورہ منتقل ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے انتظار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں موجود تھے اکاب قریش کی شدید مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت بڑھتی ہی چلی گئی تو ان کی غم و غصہ کی انتہا نہ رہی تنگ آ کر انہوں نے کسی بن کلاب کی گھر آلہ سطح کا ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا کسی کا گھر ٹاؤن ہال کے طور پر استعمال ہوتا تھا یہاں اہم امور پر فیصلے ہوتے تھے اس تاریخی اجلاس میں قریش کے تمام سرکردہ لوگوں کو مدو کیا گیا ابلیس بھی ایک اکل مند بڑھے کا بھیس بدل کر اجلاس میں شرکت کے لیے چلا آیا جب منتظمین نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ بولا میں سامنے کے پہاڑوں پر رہتا ہوں سنا تھا یہاں کوئی ضروری اجلاس ہو رہا ہے سوچا میں بھی شامل ہوتا چلوں شاید کوئی مفید مشورہ دے سکوں اس پر اسے شرکت کی اجازت دے دی گئی اجلاس کی کاروائی شروع ہوئی بڑی گرمہ گرم تقریریں ہوئیں مقررین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لیے ایک بے حد تشویشناک خطرے کا روپ دھار چکے تھے شرکہ اجلاس کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کے لیے ٹھوز تجاویز پر غور ہوگا نعوذ باللہ اجلاس میں تین اہم تجاویز زیر بحث آئیں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر زندگی بھر کے لیے قید کر دیا جائے نمبر دو جلاوطن کر دیا جائے نمبر تین فوراں قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ زنجیروں میں جکڑ کر قید کا منصوبہ پیش کرنے والوں نے کہا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مشن ختم ہو جائے گا مگر ابلیس نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ جب مسلمانوں کو اس کا علم ہو جائے گا تو وہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کروا لیں گے اور یوں قریش کا وقار پھر خطرے میں پڑ جائے گا چنانچہ یہ تجویز مسترد کر دی گئی جلاوطنی کے منصوبہ والوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار لوگوں سے دور اور آنکھوں سے اوجل ہوں گے تو مسلمان انہیں فراموش کر دیں گے اور قریش بھی سکچین کا سانس لے سکیں گے ابلیس نے اس تجویز کی بھی مخالفت کی اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساہرانہ شخصیت موثر انداز میں خطاب اور روح اسلام کی داخلی قوت کی وجہ سے وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے ارد گرد مداہوں کے حجوم اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے بہت ممکن ہے کہ اپنی جلاوطنی کے دوران وہ اتنے پیروکار اکٹھے کر لیں کہ ایک دن حملہ آور ہو کر قریش کے اقتدار کو ہی تہس نہس کر دیں جلاوطنی کا منصوبہ بھی مسترد ہوا جب عمر قید اور جلاوطنی کے منصوبے مسترد ہو چکے تو ابو جہل نے کہا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کا ایک قابل عمل منصوبہ بنایا ہے اپنے خطرناک منصوبے کی تفاصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ ہر قبیلہ ایک ایک جنگ جو نوجوان چن لے ان منتخیم نوجوانوں کو تیروں اور تلواروں سے مصلح کر دیا جائے پھر یہ مصلح دستار یک لخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور ان کا فوری خاتمہ کر ڈالے اس طرح قتل کی ذمہ داری کسی ایک فرد یا قبیلے پر آئید نہ ہو سکے گی کیونکہ اس میں سارے قبائل مجموعی طور پر ملوث ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے بعد مسلمان قریش کے تمام قبائل سے نمٹ نہ سکیں گے اور بالآخر خون بہا ادا کرنے سے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا ابو جہل کی تقریر سے ابلیس کے چہرے پر مسکراہٹے پھیل گئیں وہ بے اختیار بول اٹھا یہ شخص ٹھیک کہتا ہے میرے خیال میں یہی صحیح طریقے کار ہے چنانچہ فوری قتل کا ناپاک منصوبہ کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا جس کے بعد وہ تاریخی اجلاس ملتوی ہوا اور تمام مندوبین نہات سکون اتمنان اور مسررت سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے اجلاس کے بعد قریش کے ایار اکابر قتل کے منصوبہ کی فوری تعمیل میں مصروف ہو گئے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیکانے لگانے کا طریقے کار وزا کر لیا گیا فیصلہ یہ ہوا کہ اس رات قتل میں حصہ لینے والے نوجوانوں کا مصلہ دستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد پہرے پر بٹھا دیا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے نہ پائیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے ادھر جبرائیل علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آج رات اپنے بستر پر نہ سویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹ جانے کو کہا اور ان پر اپنی وہ سبز چادر ڈال دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اوڑ کر سویا کرتے تھے پہرے دار یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اوڑے مہو خواب ہیں اسی اصنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکے سے مکان سے باہر نکل گئے صبح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جسم سے چادر سرکائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پہرے دار حقہ بقہ رہ گئے چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کم عمر تھے اسی لیے انہیں ڈاٹ ڈپٹ کر کے چھوڑ دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکے چکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جا پہنچے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حجرت کا حکم بھی موصول ہو چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو خوشی کے آنسوں سے ان کی آنکھیں تر ہو گئیں چنانچہ دونوں نے مل کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک حجرت کے سارے سفر کا منصوبہ تیہ کر لیا فیصلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ مکرمہ سے باہر واقع غار سور میں کچھ عرصہ قیام کریں اور پھر وہاں سے اونٹوں پر سوار ہو کر ساحلی راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی جانب چل نکلیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو اونٹ پہلے ہی سے خرید کر کسی محفوظ جگہ رکھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو جمع شدہ امانتیں واپس کرنے کے بعد ہی مکہ سے روانہ ہوں دونوں دوست چپکے چپکے مکہ سے باہر نکلے اور کوہ سور جا پہنچے مکہ چھوڑنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ انتظامات مکمل کر چکے تھے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذمہ کی کام سوپ دیا تھا کہ وہ مکہ کے گلی بازار میں لوگوں کی باتیں سنیں اور انہیں غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا رہے اپنے آزاد شدہ غلام آمیر بن فہیرہ کو ہدایت تھی کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلہ کو حسب معمول مکہ کے چرواہوں کے ساتھ چراتا رہے اور غار سور میں قیام کے دوران دودھ اور گوشت مہیا کرتا رہے اپنی بیٹی اسمہ کو حکم تھا کہ وہ رات کی تاریخی میں غار میں کھانا لاتی رہے ان انتظامات سے مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کفار کی سرگرمیوں کی باقاعدہ اطلاع ملتی رہے اور کھانے پینے کی تکلیف بھی نہ ہو جب دونوں دوست کوہ سور پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں میں جوتا نہ تھا غار سور کے ارد گرد بکھرے ہوئے پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے چھلنی ہونے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندے پر اٹھا لیا اور غار کے دہانے تک پہنچ کر نیچے اتار دیا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی تسلی کے لیے پہلے خود غار کے اندر داخل ہوئے کہ اس میں کوئی ساپ یا جنگلی جانور نہ ہو دونوں نے غار میں تین روز قیام کیا اسی دوران دشمن کو پتہ لگ چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نرغے سے نکل چکے ہیں چنانچہ بڑے زور و شور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع ہوئی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاقب میں غار کے دہانے تک بھی پہنچ گئے اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت مصدرب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے حقیقت یہ تھی کہ قدرت بھی ان کی حفاظت کر رہی تھی ایک مکڑے نے غار کے مو پر جال بن دیا تھا قریب ہی ایک جنگلی فاختہ نے گھونسلا بنا کر انڈے بھی دیئے ہوئے تھے چنانچہ جب تاقب میں ادھر آنے والے جال اور گھونسلا دیکھتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ اس قدر ویران جگہ میں کسی انسان کا چھپنا ممکن نہیں اسی لیے وہ آپ کی تلاش میں دوسری سمتوں کی جانب نکل جاتے جب قریش کی سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ لگانے میں ناکام ہوئے تو ان کے غیص و غصب کی انتہا نہ رہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے سو اونٹنیوں کے انام کا فوراً اعلان کر دیا بس پھر کیا تھا انام کے لالچ میں کئی ٹولیاں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر ہر سمت پھیل گئیں ادھر ابو جہل چند غنڈوں کو لے کر سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا پہنچا اور اسما سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا جب اسما نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ابو جہل سخت برہم ہوا اس گوار نے اسما کے مو پر بڑے زور سے تھپڑ دے مارا بیچاری بچی لڑکھڑا کر گر پڑی اور اس کی بالیاں اڑ کر دور جا گیری قریش کی متعدد افراد اور ٹولے بڑی سرگرمی سے مسلسل تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے رہے چوتھی روز دشمن کا جوش و خروش قدر ماند پرتہ دکھائی دیتا تھا چنانچہ موقع غنیمت جان کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دو اونٹ غار میں لیے جو انہوں نے کہیں اور رکھوائے ہوئے تھے ایک اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے دوسرے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیچھے آمیر بن فہیرہ بیٹھ گئے دشمن کی گرفت سے بچنے کے لیے سیدھے راستے کی بجائے پیچ و خم کھاتے ہوئے لمبے ساحلی راستوں کا انتخاب کیا گیا اسی لیے ایک تجربہ یافتہ رہنما کی خدمات بھی حاصل کر لی گئیں تمام ضروری انتظامات مکمل ہو چکے تو یہ چھوٹا سا کافلہ دو اونٹوں پر سوار ہو کر سولہ ستمبر چھ سو اکیس عیسوی کو چپکے سے غار سور سے نکلا اور مدینہ منورہ کی جانب رواں دواں ہوا انعام کے لالچ میں جو افراد اور ٹولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں رات دن سرگردہ رہے ان کے قصے بے حد دلچسپ ہیں ایک دن سراکہ بن مالک اپنے عزیزوں کے ہمراہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور انتہائی حیرت کے عالم میں کہنے لگا با خدا میں نے تین اونٹ سواروں کو دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہی تھے سراکہ کے موں میں انعام کے لالت سے پانی بھر آیا مگر اس نے اسے آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دوسروں کو بھٹکانے کے لیے کہنے لگا وہ تو فلاں فلاں تھے جو اپنے کھوئے اونٹ کی تلاش میں تھے چلاک سراکہ اندر ہی اندر تاقب کے لیے بے چین ہو رہا تھا مگر وہاں موجود لوگوں کے شک و شبہ سے بچنے کے لیے وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا پھر چپکے سے گھر کے اندر داخل ہوا اپنا گھوڑا تیار کیا پچھلے کمرے سے ہتھیار نکال کر مسلا ہوا اور فال نکالنے والے تیر بھی ساتھ رکھ لیے روانگی سے پہلے اس نے تیروں کی فال نکالی تو جو تیر نکلا اس پر لکھا تھا اسے گزند مت پہنچاؤ سراکہ کو یہ فال ناگوار گزری فال دہرائی گئی تو دوسری بار بھی وہی تیر نکلا سراکہ بہت مایوس ہوا عربوں کے مروجہ دستور کے مطابق اسے تاقب کا ارادہ فوراں ترک کر دینا چاہیے تھا مگر سو اونٹوں کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا اس نے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور ہوا سے باتیں کرنے لگا سراکہ کا تیز رفتار گھوڑا سر پٹ دوڑے جا رہا تھا راستے میں گھوڑے کے پاؤں اچانک لڑکھڑائے اور وہ زمین پر آ رہا اسے غیر معمولی بدشگونی تصور کرتے ہوئے اس نے پھر تیروں کی فال نکالی اس مرتبہ بھی وہی تیر نکلا سراکہ ان انام کے لالچ میں دیوانہ ہو چکا تھا اس نے گھوڑا پھر سر پٹ دوڑایا ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور زمین پر آ گیرا سراکہ نے فوراں تیروں کی فال نکالی نتیجہ پھر وہی نکلا مگر سراکہ نے حمد نہ ہاری اور تاکب جاری رکھا تھوڑے وقفے کے بعد آخر اسے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا اونٹ کافلا نظر آ ہی گیا اس کی باچیں کھل گئیں اسے یوں محسوس ہوا جیسے کھیل ختم ہو گیا ہو سراکہ گھوڑا سر پٹ دوڑاتا ہوا بلکل قریب جا پہنچا مگر دفتن گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اس طفعہ گھوڑا خود بھی زمین پر گر پڑا اور اس کی اگلی ٹانگیں مٹی کی موٹی تہہ میں بری طرح دھس گئی زخمی گھوڑے نے مٹی میں الچھی ہوئی ٹانگیں باہر نکالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے تو گرد کی ایک موٹی سی دیوار اوپر اٹھ کھڑی ہوئی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ کافلہ سراکہ کی نظروں سے بلکل کٹ گیا سراکہ سخت خوف زدہ ہو چکا تھا اس کے ہوش و حواست درست ہوئے تو اس نے ان سب واقعات پر جلدی جلدی غور کرنا شروع کیا اب تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی غیبی طاقت اونٹ سواروں کی حفاظت کر رہی ہے اسی اسنا میں گرد کا اٹھتا ہوا غبار بیٹھ چکا تھا اور دونوں اونٹ پھر سے سامنے نظر آ رہے تھے مگر اب سراکہ کے سر سے انام کا بھوت اتر چکا تھا اس نے تاقب کا ارادہ بلاخر ترک کر دیا اور بلند آواز سے بولا میں فلاں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اسے پوچھو آخر چاہتا کیا ہے اس پر سراکہ بولا مجھے تحفظ کی ایک دستاویس چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان تیہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اسے یہ تحریر دے دو چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام آمیر نے جانور کی ایک ہڈی اور بعضوں کے بقول حکری یا کاغذ پر یہ تحریر لکھ دی اور اسے سراکہ کی جانب پھینک دیا سراکہ نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا اور تاکب ترک کر کے گھوڑے کا رخ واپس مکہ کی طرف پھیر دیا تاکب کرنے والوں میں ایک شخص بریدہ اسلمی بھی تھا وہ انعام کے لالچ میں اپنے ستر گھوڑ سواروں کے ہمرا قسمت آزمائی کیلئے نکلا تھا کہ خوش قسمت بریدہ نے انجام کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کو پا لیا مگر جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہر آفری شخصیت اور پروکار چہرے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف تاکب ہی ترک کر دیا بلکہ سب کے سب مسلمان بھی ہو گئے دشمنوں کی زد سے بچ بچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بلمحہ منزل کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے راستے میں ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جو ایک تجارتی کافلہ کے ساتھ شام سے لوٹ رہے تھے انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سفید ملبوسات کے تحفے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی دشمن کی پہنچ سے محفوظ رہنے کے لیے عام راستے کی بجائے ساحل کے ساتھ سے گزرنے والا طویل اور تکلیف دے راستہ ارادتاً اختیار کیا تھا اس پر خطر اور پیچ و خم کھاتے ہوئے راستے کی مختلف منزلیں تیہ کرتے ہوئے دو اونٹوں کا یہ چھوٹا سا کافلہ انجام کار بخیریت تمام مدینہ کے نواہی علاقے میں داخل ہو گیا موسیقی